اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو انادر ولوگ آج کس وڈیو میں ہم انشاءاللہ الڈی اے سیٹی کو ریویو کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے اور یہاں پہ پر پرائیسیز کس طرح سے چل رہے ہیں الڈی اے سیٹی اوپر میں نے تقریباً دو سال پہلے ایک ریویو کیا تھا جس کے اندر میں نے الڈی اے سیٹی سے ریلیٹڈ کافی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی تھی اور اب کافی روکیسٹ آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے کہ الڈی اے سیٹی کو دوبارہ سے ویزٹ کروں اور وہاں کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس وگر آپ سے شیئر کروں آج بھی ہم الڈی اے سیٹی کا ویزٹ کریں گے اور میکسیمم انفرمیشن آپ کو دینے کی کوشش کریں گے الڈی اے سیٹی آنے والے ٹائم کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ڈی اے چی اور بہریہ کی طرح اس نے بہت زیادہ ایریا کور کر لیا ہے بہت سی لینڈ ابھی اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ الڈی اے کی جگہ ہے لیکن وہ ایریاز وہ گاؤں وہ روڈز وہ زمینیں الڈی اے کے انڈر آ چکی ہیں وزٹ ایوریٹنگ چینل کے تھو میں آپ کو کچھ سرویسز بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اپنا گھر یا پلوٹ سیل کر رہے ہیں اور میرے چینل کے تھو اپنے گھر کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پلوٹ کو دیکھنے کے لیے یا جہاں پہ آپ نے پلوٹ لیا ہے اس کی ڈیویلومنٹ چیک کرنے کے لیے مائنر چارجز پے کرتے ہوئے آپ میری سرویسز لے سکتے ہیں پلوٹ یا فائل خریدنے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن یا اس ایریا کی ویریفیکیشن کے لیے بھی آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میری سرویسز سے مستفید ہو سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف اگر میں آپ کو میپ پہ لے چلوں تو میں آپ کو پروپر سمجھا سکتا ہوں یہاں پہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابھی میں انٹر ہوں اور آپ یہ روڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے ٹائم میں تین سو فیٹ کا چوڑا روڈ بنایا جائے گا اور اس کو انڈس روڈ کا نام دیا جائے گا اور اسی لیے سکتے ہیں جہاں پہ یہ بحریہ ای 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 سی سے کنیکٹ کرتا ہے اور اگر میں آپ کو ان شورٹ بتاؤں تو الڈی اے سٹی آپ کو اس سائیڈ سے فروز پروڈ پہ ملتا ہے اور رنگ روڈ کو کروز کرتے ہوئے کافی آگے تک جا چکا ہے اور دوسری سائیڈ پہ آگے جاتے ہوئے ریلوے ٹریکس تک ملتا ہے جہاں پہ آپ کو خیابان ای امین کے ساتھ بھی یہ مرج ہوتا نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ لبرٹی لینڈ اور اتحاد ٹاؤن وغیرہ بھی مرج ہوں گے جناس سکٹر کے اندر ایٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے اور ایٹی پرسنٹ یہاں پہ ایریا بھی کور ہو چکا ہے اور آپ ایزیلی اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ لوٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں البتہ یہاں پہ پھر بھی کافی ایریا ایسا ہے جو کہ انڈر ڈیویلومنٹ ہے جہاں پہ سیوریج کے بڑے پروجیکٹس وغیرہ بھی چل رہے ہیں البتہ یہاں پہ آپ کو پانچ دس ایک نال اور دو کنال کے پلوٹس ملتے ہیں اور یہاں پہ مین بلوک سی بلوک ہے اور وہاں بھی آپ کو پانچ دس ایک نال اور دو کنال کے پلوٹس ملتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ الڈی ای سٹی ڈی ایچے کی طرز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنے جا رہا ہے اور الڈی ای سٹی نے بہت بڑا رقبہ ایکوائر کر لیا ہے لیکن یہ ایک دم سے ڈیویلومنٹ نہیں کر رہے یہ سلو اور سٹیڈی ونزدہ ریس کے اکورڈنگ یہاں پہ ڈیویلومنٹ اور کام کر رہے ہیں الڈی ای سٹی پہلے زمین ایکوائر کرتا ہے اس کے بعد اگلی سٹیج اس کی آتی ہے سیوریج کی لائننگ وغیرہ کرتا ہے اور بڑے مین پائپس وغیرہ بچھائے جاتے ہیں اس کے بعد روڈز کی سیمی ڈیویلومنٹ کی جاتی ہے اور پتھر وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور پھر ٹائم کے ساتھ ان کو کارپٹ کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک پلان کے کورڈنگ ہوتی ہیں جنا سیکٹر کے اندر کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ وابڈا کی لائنز وغیرہ اور پولز وغیرہ بھی لگنے لگے ہیں اور ان کی اجازت اور ان کو سارے پرمیٹ وغیرہ مل چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ یہاں پہ لائٹ پولز اور وابڈا کی لائنز وغیرہ بھی دیکھیں گے البتہ الڈی ای سٹی کو چھے سے سات سال ایزی لی چاہیے تب تک اس کے اندر ایک بڑی ڈیویلومنٹ آئے گی اور اتنا عرصہ اس کے اندر ڈیویلومنٹ آنے میں لگ جائے گا اور ٹائم کے ساتھ ہی یہاں پہ جو پلوٹس ہیں ان کے پرائسز بھی بڑھیں گے اور ایک ٹائم یہاں پہ ایسا آئے گا کہ یہاں پہ آج اگر ایک پانچ مرلا کا پلوٹ آپ کو چالیس یا پیندیس لاہ کا ملتا ہے تو آنے والے ٹائم میں وہ پلوٹ آپ کو سیونٹی پلس کی رینج میں نظر آئے گا LDA City کا یہ پروجیکٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک تو LDA کی سرپرستی ملتی ہے اور ایک آپ کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہاں پہ ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ملے گا ہم سی بلوک کی بات کر رہے تھے تو سی بلوک میں آپ کو پانچ دس ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس ملتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ کچھ کٹنگ و پرائسز کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے کہ پہلے ہم سی بلوک کو ڈسکس کر رہے تھے تو سی بلوک میں آپ کو پانچ مرلا کا پلوٹ فورٹی کے راؤنڈ باؤٹ ملتا ہے اور لوکیشن کے اکورڈنگ یہ فورٹی لیک پلس مائنس ایک دو لاک میں آپ کو مل جائے گا اسی طرح دس مرلا کا پلوٹ آپ کو ففٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی ٹو ٹک ملتا ہے اور یہ ڈیفرنس بھی آپ کو اکورڈنگ ٹو لوکیشن ہی آئے گا اور ایک کنال کا پلوٹ آپ کو تقریباً نوے لاک کا ملتا ہے اور ایک یا دو لاک کا ڈیفرنس آپ کو اکورڈنگ ٹو لوکیشن ہی نظر آئے گا اس کے بعد اگر جی ون بلوک کی بات کریں تو یہاں پہ اب بھی ڈیویلمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی یہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو فصلے مگر ہی نظر آئیں گی اس لیے یہاں پہ پانچ مرلا کا پلوٹ آپ کو اٹھائیس سے لے کے تیس لاک تک ملتا ہے دس مرلا آپ کو بیالی سے پنتالیس تک ملتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ آپ کو سیمنٹی فائیو لیک سے لے کے ایک روڈ تک نظر آئے گا جیسے یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہوگی اور روڈز وغیرہ کارپیٹڈ کر دیے جائیں گے تو اس کی پرائیسز بھی انکریز ہو جائیں گے اس کے بعد ڈی بلوک اور ای بلوک کے اندر آپ کو کافی ایریا آن گراؤنڈ ملتا ہے اور کافی ایریا آپ کو آف گراؤنڈ بھی نظر آئے گا یہاں پہ زیادہ در بڑی کٹنگز ہیں اور یہاں پہ ایک نال کا پلوٹ آپ کو اسی لاک کے قریب قریب مل جائے گا اسی طرح ایف بلوک کے اندر آپ کو پانچ مرلا تقریبا 32 پلس مائنس کے اندر مل جاتا ہے جی بلوک بیک سائیڈ پہ ہے اس کے ساتھ آپ کو گریویارڈ بھی ملتا ہے اور باؤنڈری بھی ہے اس لیے یہاں پہ پلوٹ کچھ سستے ہیں اور آپ کو 22 لاک سے لے کے 35 لاک کے قریب قریب مل جائیں گے اسی طرح ایچ بلوک کے اندر آپ کو دس مرلا تقریبا 46 لاک سے لے کے 47 لاک اس طرح اکورڈنگ ٹو لوکیشن ملتے ہیں اس کے بعد ایل بلوک ہے وہاں پہ آپ کو دس مرلا تقریبا 42 سے 43 لاک میں مل جاتا ہے اگر یہاں پہ آج کے ٹائم میں ایک اچھی لوکیشن کی بات کریں تو وہ یہاں پہ سی بلوک جی ون اور ایف بلوک ہیں جہاں پہ اچھی development ہو چکی ہے اور یہاں پہ possession بھی سب سے پہلے آئے گا اور اگر آپ نے یہاں پہ چھوٹے پلوٹس لینے ہیں تو یہ والے بلوک آپ کو زیادہ بہتر رہیں گے اس کے بعد ایک نال کی بات کریں تو یہاں پہ ای اور ڈی بلوک سب سے بہتر ہیں ایک تو یہ main road کے قریب بھی ہیں اور دوسرا یہاں پہ بڑی cuttings موجود ہیں اب ہم چلتے ہیں LDA city کے تھوڑے سے pros and cons کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ LDA کی طرف سے یہ offer کیا جا رہا ہے تو کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی question نہیں ہوتا کہ آنے والے time میں کہیں LDA یہاں پہ کوئی چیزیں تو نہیں گرا دے گا یا کوئی اس کا ایسا ویسا کوئی project تو نہیں یہاں سے گزرے گا تو یہ ذہنی طور پہ کافی سکون ہوتا ہے کہ LDA کی اپنی society ہے اور وہیں پہ ہم plot لے رہے ہیں اس کے بعد LDA city کے اندر section 4 اور 5 active ہے اس section کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جہاں پہ کوئی بھی زمین گرا سکتے ہیں کوئی بھی گاؤں ختم کر سکتے ہیں کوئی بھی فصل ختم کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے یہاں پہ amount دے کے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ technically ایک government کا ہی project ہے اور government اس کو handle کرتی ہے تو یہ confusion بھی mind سے ختم ہو جاتی ہے کہ آنے والے time میں یہاں پہ جو فصلیں ہیں وہاں پہ گھر بنیں گے یا نہیں بنیں گے اور ہمیں plot دیے بھی جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے تو اس tension سے بھی آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ جو چیز map کے اوپر دکھائی جا رہی ہے آنے والے time میں وہاں پہ ہمیں plot ضرور ملے گا LDA city investment کے point of view سے سب سے بہتر ہے لیکن ان لوگوں کے لئے سب سے بہتر ہے جو یہاں پہ long term میں investment کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ 4 سے 5 سال یا 6 سال اس کو ویٹ کر سکتے ہیں تو یہ investment آپ کو بہت اچھا خاصا return on investment دے گا DH اے اور بحریہ کے طرح آنے والے time میں LDA بھی اپنا ایک empire کھڑا کرنے جا رہا ہے جس کی ابھی تک تو کوئی خاص شکل نظر نہیں آتی لیکن آنے والے time میں یہاں پہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک main industry road آئے گا جو کہ 300 feet wide ہوگا اور اس کی ایک proper چیزیں آپ کو جب نظر آئیں گی تب تک یہاں پہ prices وغیرہ بہت اوپر جا جو گی ہوں گی اس کے علاوہ یہاں پہ آنے والے time میں آپ کو ایک اچھی security بھی دیکھنے کا ملے گی جو کہ میں LDA سے expect تو نہیں کر رہا لیکن پھر بھی امید کی جاتی ہے کہ LDA جیسے project میں ایک اچھی security دی جائے گی gas دی جائے گی یہاں پہ بزلی کے اچھے connections دیے جائیں گے اس areas کے اندر جو ایک issues چلتے ہیں کہ بزلی کے جو voltage ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے تو آئی hope کہ آنے والے time میں LDA کا جو project ہے اس کے اندر وابڑا کے یہ والا issue بھی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو یہاں پہ ایک اچھا living standard بھی دیا جائے گا اب ہم چلتے ہیں LDA city کے تھوڑے سے negative points کی طرف تو یہاں پہ اس کا جو سب سے بڑا drawback ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جلدی گھر نہیں بنا سکتے اس کو کم از کم 3-4% ضرور لگیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ گھر وگرہ بنائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو possession ملے گا اگر تو کسی بندے نے یہاں پہ short term investment کرنی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ میں 42 یا 45 لاکھ کا کوئی plot لے کے ایک دو سال بعد اس کو 50-55 کا بیش دوں تو میرا خیل ہے یہ possible نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک long term investment ہے جہاں پہ ایک بلوگ کو آسا آسا بنایا جاتا ہے develop کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کر اس کی ایک شکل نگلتی ہے کیونکہ یہ LDA کیا project ہے اور LDA جتنا مرضی اس project کو لیٹ کرتا جائے کوئی بھی یہاں پہ آواز نہیں اٹھائے گا اور کوئی بھی یہاں پہ LDA کی against corruption میں بھی آواز نہیں اٹھا سکتا جس کی وجہ سے یہاں پہ development وغیرہ کافی لیٹ ہو رہی ہے اور LDA city کے اندر کئی نہ کئی آپ کو corruption بھی چھپی ہوئی مل سکتی ہے بلکہ I'm sure کہ یہاں پہ بہت سی چیزوں کے اندر corruption ہوگی بھی جس کی وجہ سے development بھی لیٹ ہو رہی ہے اور چیزیں کافی slowly development کی طرف جا رہی ہیں LDA city کے اندر بہت سی زمینیں آتی ہیں اور بہت سے گاؤں بھی اس کے اندر آ رہے ہیں جن کے ساتھ LDA city کا کافی confliction بھی چل رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں نے stays بھی لیے ہوئے ہیں لیکن ultimately LDA نے یہ چیزیں تو اپنے پاس لے آنی ہیں لیکن اس کے اندر ایک کافی time درکار ہے اور یہ ایک کافی slow process ہے جو کہ کافی time taking ہوگا اب اگر میں LDA city پہ اپنے conclusion کی طرف چلوں تو اس چیز کے اندر کوئی doubt نہیں ہے کہ LDA city آنے والے time کا ایک بہت بڑا mega project ہے جس کے اندر آج کے time میں کی گی investment آپ کو کل کے time میں 3 اور 4 times return back کر سکتی ہے اور اگر تو آپ اپنے mind کے اندر 5 یا 6 سال کا time period بنا کر بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ضرور investment کریں لیکن اگر آپ یہاں پہ سال ڈیڑھ یا دو سال maximum سوچ کے بیٹھے ہیں تو یہاں پہ investment کا آپ کو کوئی فائدہ خاص نہیں ہونے والا LDA city ایک بہت بڑا project ہے اور اس کے اگر ایک ایک بلوک کو discuss کیا جائے تو بھی اس کے اندر میں آپ کو کافی information دے سکتا ہوں لیکن in short میں نے LDA سے related کافی information I hope کے آپ تک پہنچائی ہوگی اگر آپ یہاں پہ main active blocks کے اندر plots خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ directly میرے صدرابطہ کر سکتے ہیں میری اگر efforts اور ویڈیو سے اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو چینل کو ابھی subscribe کر دیں اور bell icon کو ضرور پریس کر دیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی society یا کسی جگہ کو explore کروں تو نیچے comment box میں ضرور بتائیں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے thank you so much for watching اللہ حافظ